اور آرٹریز کو کلوٹ کرتا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کئی دفعہ کیلشیم ڈپوزٹ ہونے لگ جاتا ہے وہاں پر جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے مثلاً آرٹریز میں اور آرٹریز کو کلوٹ کرتا ہے اور اس سے کیا ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک اور سٹروک یعنی کہ فالج تو وائٹیمن کے ٹو کیا کرتا ہے یہ ہڈیوں میں تو کیلشیم کو ڈپوزٹ ہونے دیتا ہے مگر آرٹریز میں کیلشیم کو ڈپوزٹ نہیں ہونے دیتا اور وائٹیمن کے ٹو اور کیا قوت مدافعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک انیٹ اور ایک اکوائل دونوں کو انہینس کر دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے تو اگر پورا فائدہ اٹھانا ہے وائٹیمن ڈی تھری کا تو اس کو کے ٹو وائٹیمن کے ساتھ ملیں سو ایٹ ویل ہیلپ ڈا بونز اور ایٹ ویل پریونٹ کیلسیفیکیشن آف آرٹریز